عبادت اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہی لفظ دیا جب ہی مردوں کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے عبداللہ اللہ کو بہترین جو نام پسند ہے وہ کیا نام پسند ہے جس میں اس کی صفات کے ساتھ یعنی غلام اور ایک رب کی صفات دو یہ اٹیش کر دی ہے عبدالل جو نام ہے اللہ کا بندہ رحمان کا بندہ سمی کا غلام سننے والی ذات کا غلام تو ہم کیا ہیں اصل میں ہم کسی بھی کلر کے ہیں ہم کوئی بھی زبان بولتے ہیں ہم جس مقام پہ رہتے ہیں جس اسٹیٹس کو جانا ہم اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے ہم نے ہم جہاں سے بلونگ کرتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے یہ تو کیا ہیں شعوب ہیں یہ تو ٹرائبز ہیں یہ تو پس اللہ تعالی نے ظاہری کچھ چیزیں رکھی ہیں تاکہ تم کیا کرو لتا عارف آپ پس میں تعارف کر لو لیکن حقیقت میں تم کیا ہو تم سب عبداللہ ہو تم میرے بندے ہو جب یہ اللہ کہتا ہے عباد الرحمن سوچیں اللہ نے بنایا اپنے بندوں کو بنایا اور اس کے بعد ایسی صفات اللہ تعالی نے رکھی ہیں جو اللہ کہتا ہے یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہیں رحمان کی جو بہت رحم کرنے والا ہے اس کے جو غلام ہیں اس کی صفات ایسی ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آج دین کے ساری سب میں صفوکے چلتے ہیں جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سلام اسلام علیکم بھئی سوچیں یہ اللہ نے کتنا پیارا مقام رکھا ہے ہمارے لئے مردوں کے لئے کیا لفظ ہے عبداللہ عبد اور عورتوں کے لئے کیا ہے عمداللہ آج میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اللہ کہتا ہے جو مومن غلام ہے وہ مشرق غلام سے زیادہ اچھا ہے اور جو عمہ ہیں جو اللہ کی بندی ہے جو اللہ کی غلام ہیں وہ جو غلام ہوتے ہیں وہ زیادہ سوال نہیں کرتے ہیں اللہ سے وہ اپنے مالک سے زیادہ سوال نہیں کرتے لیکن پتا ہے میں بات بتاؤں یہ اللہ کی بڑائی ہے یہ اللہ کا ذرف ہے اللہ نے غلام بھی بنائے اپنے غلام بنائے اور میں کہتا ہوں کامل تصرف رکھا اللہ تعالی نے کامل طاقت رکھی ہم کہتے ہیں نا قدیر اللہ بھی یہ نا کوئی صرف قدیر نہیں لگا تھا کہتا ہے دنیا کی ہر چیز کے اوپر ایبسلیوٹ پاور طاقت پوزیشن اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے اللہ کا ذرف اللہ کا صبر اللہ کا مقام اللہ کا مرتبہ بہت عالی ہے بہت عالی ہے لیکن ہم نے دینا کیا اللہ تعالی کو عبودیت دینی ہے بندگی دینی ہے اللہ کو بہت عالی ہے موسیقی موسیقی